بدقسمتی سے حکومت ترکیہ کا ایک بادشاہ کا اس کا نام تھا خدا بندہ خدا بندہ نے بیوی کو تین طلاق دی چاروں مذاہب سے پوچھا چاروں مفتی موجود تھے سب نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں بادشاہ کی بڑی بیسی تھی بیوی آت سے نکل رہی ابن متحر ہلی پہنچ گیا وہاں اس نے بادشاہ کو کہا کہ اہلِ بیت کے ہاں تین طلاق واقع نہیں ہوتی ایک کہ یہ سنت کے خلاف ہے تین طلاق اور دوسرے ہمارے ہاں طلاق کے وقوع کے لیے جوا چاہیے جیسے کہ نکاح کے لیے جواں ضروری ہیں روافظ کے ہاں طلاق کے بھی جواں ہوتے ہیں اور تیس رہی ہے کہ اگر خاتون طلاق قبول نہ کرے تو طلاق واپس ہو جاتی ہے بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے کہا آلِ سنت علماء کو سامنے کرو میں ان کو شکست دیتا ہوں اور مذہبِ اہلِ بیت وہ مضبوط ہے نظام الدین شافعی نظام الدین شافعی مفتی آغام تھے شافعی المسلک تو علماء نے ان سے کہا آپ بات کر لے ابنِ متحرِ ہلی فصیح بلیغ اور روان دوان تھا اس کی تقریر کے سامنے نظام الدین شافعی خاموش ہو گیا اور بادشاہ پر تو ایسا ہی اثر ہونا تھا کہ انگیز کی تو بیوی لٹکی ہوئی تھی اگر نظام الدین شافعی جیت جاتا تو بادشاہ کی بیوی تو آگ نہیں آسکتی ابنِ متحرِ ہلی کامیاب کر لیے ابنِ متحرِ ہلی کو بادشاہ نے مذہبی وزیر بنایا اور جہاں بادشاہ جاتا تھا ابنِ متحرِ ہلی ساتھ ہوتا تھا اور کتو کھانا اس کا اونٹوں پر لدہ ہوتا تھا تو علماء تو ویسے ڈر جاتے تھے کہ شاہی عالم آگئے اور اتنی کتابیں اس کے پاس اور اہلِ سنت کی حکومت آنگ جپکنے میں رفض میں تبدیل ہو گئی اور ابنِ متحرِ ہلی کی حمت اتنی بڑھ گئی کہ وہ موسمِ حج میں بادشاہ کے ساتھ حج کرنے جاتا تھا اور عرفات اور منا میں آواز لگاتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا کافر جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے اور جو اس کو مسلمان کہے وہ میرے سامنے آئے سات سو چبیس اور سات سو ستائیس میں یہ اعلان ہوا ہے پورے حج میں سات سو ستائیس میں جب اعلان ہو رہا تھا تو حافظ ابنِ تیمیہ اپنے شاگردوں سمیت موجود تھا حافظ نے دریافت کیا شاگردوں سے کہ یہ کیا اعلان ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ وہ ترکیہ کا مشہور عالم ہے بہت بڑا ابنِ متحرِ ہلی بادشاہ سمیت آیا ہے کہا تو یہ تو ابو حنیفہ کو کافر کہہ رہا ہے کہا کہا یہ ہر سال اس طرح کرتا ہے کہا علماء جواب نہیں دیتے ہیں کہا علماء ان سے ڈرتے ہیں کہا روپو میں آتا ہوں زہبی اور ابنِ کثیر دونوں ابنِ متحرِ ہلی کے پیچھے اٹھ گئے اور اس کو کہا ہے کہ ہمارا استاذ آپ سے مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہے مسجدی خیف کے اندر زہر کی نماز کے بعد مناظرہ ہوا ہے حافظ ابنِ تیمیہ نے ان سے دریافت کیا کہ کھڑے ہو جا اور ابو حنیفہ کے کفر پر تقریر کر لو لیکن تین باتیں یاد رکھو ابو حنیفہ کا مذہب تین باتوں کا نام ہے اول وہ جو امام کے اپنی کتابوں میں ہو ثانیاں وہ جو امام محمد کی کتابوں میں ہو ثالثاں وہ جس پر مذہبِ حنفی میں فتوہ ہو جس قول پر فتوہ نہیں ہے وہ تو حنفیوں نے خود رکھ کیا ہے آپ اس کا رکھ کر کے کونسا کارنامہ انجام دے رہا ہے لہذا تین تر ثبوت تیش کرنے کا اس کو پابند کر لیا اما قالہ ابو حنیفہ او یوجد فی کتاب من کتب اصحابی او یفتا بہی اندالہ نفیہ چونکہ ابن تیمیہ عالم بہت بڑا تھا اس کے موں میں ایسا لگام ڈالا کہ وہ جب کھڑا ہوا تو تقریر نہیں کر سکتا دنیا حیران رہ گئی کچھ ادر 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 کسا قطاب ذکر کی جب ابن تیمیہ کا نمبر آیا ہے تو سب سے پہلے تو اس نے منطق کے اندر گفتگو کی کیونکہ ابن متحری ہلی دنیا کے اندر منطق میں بہت مشہور تھے اور ان کے تمام اصول کو ابن تیمیہ نے رد کر دیا جو کتاب و رد علی المناتقہ ابن تیمیہ کی کتاب کے شروع میں ہے اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب تحمتوں کا جواب دیا اور پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مناقب و مفاخر اور یہ فیصلہ سنایا ہے کہ امام ابو حنیفہ امام ہدا ہے اور مشتہدی مصیب ہے امام ابو حنیفہ کو کافر کہنے والا بہت پہلے سے خود کافر ہو چکا ہے ابن تیمیہ کے یہ تقریر اتنی مؤثر تھی اور اتنی مدلل و مفصل تھی علماء موررخین لکھتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ جہاں بیٹھے تھے ان کی آنکوں سے آنسو جاری اور بادشاہ بھی زارو قطار رہ رہا تھا جس وقت حافظ ابن تیمیہ بیٹھ گئے اور ابن متحری ہیلی کو کہا گیا کہ آپ خڑے ہو جائے دیکھا گیا تو وہ مردار ہو چکا ہے اسی مسئل مسئل خیف کے اندر مناظرے کے دوران مردار ہو چکا ہے اس لئے میں اپنے علماء سے کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ کے بارے میں کچھ احتیاط کریا کیونکہ وہ حق کیسے پاہی تھے حالانکہ ہم ولی شافی آدمی ہیں لیکن اس نے دیکھا آپ برداشت کر لگے کہ آپ کے سامنے کوئی امان شافی کو کافر تھا توبہ اسی طرح وہ کچھ سے برداشت کر لگے ابن تیمیہ کے اس مناظرے سے بادشاہ مسلمان ہو گئے دوبارہ اور ملک میں مذہب آل سنت رائے جوا اور رس کی جڑے کٹ گئے تو ابن تیمیہ کو کسی نے رسالہ ہاتھ میں دے دیا کہ یہ اس مردار نے لکھا ہے اس کا نام ہے منحج القرامہ فی منصب الے ماما وہ چھوٹا سا رسال ہے کچاس تفہ گا لیکن حافظ ابن تیمیہ نے جب اس کی خبر لی تو اس سے زخیم چار جلدے بردنی اور اس کتاب کا نام ہے منحج سنت النبویہ فی رد شیعت و القدریہ پاکستان میں یہ کتاب سب سے پہلے شیخ القرآن مولانا محمد طائر صاحب پنپیلی رحمت اللہ علیہ کی کوشش تھے سحیل اکیڈمی نے شائع کی مجھے بھی حضرت مولانا نے ایک نصف بھی دیا کیونکہ ہم ان سے ملتے تھے تو گفشف لگتی تھی بہت زیادہ کریم و رحیم تھے ان کو پتا تھا کہ یہ ان تمام مسائل میں میرا مخالف ہے لیکن ہاتھ درجہ مشفق تھے جب سحیل اکیڈمی سے کتاب سب گئی میں نے دریافت کیا تو فرمایا کہ میں نے آپ کے لئے روانہ کنگی دو تین دن بعد مل گئی تھی چونکہ یہ ناشکری ہے کہ اس موکل پر اکموشن کا سکر نکیڈا مجھے 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 مجھے